نین زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے جس طرح جسم کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح نین بھی ضروری ہے اس کی کمی سے انسان کی دماغی قابلیت یا داشت بہیویر فیصلے کرنے اور امتحان دینے کی صلاحیت پر بھرا اثر پڑتا ہے اور ساتھ ہی انسانی جسم کے ہر سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کی کمی بیماریوں کے خلاف جسم کی قوت مدافت کو بھی کم کر دیتی ہے کچھ سائنسی تحقیقات کے مطابق کئی دماغی اور جسمانی بیماریوں کی نیند کی خرابی سے کڑیاں ملتی ہیں ان میں ڈپریشن، ڈائیبٹیز، بلڈ پریشر، موٹاپا اور کئی اقسام کے کینسلز بھی شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت سارے ملکوں میں نیند پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اب نیند کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف جسم کی توانائی محفوظ کرنے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے برین کے مختلف سیلز میں نئی کنیکشن بناتی ہے جس سے انسان کی نئی چیزیں سیکھنے اور انہیں یاد رکھنے کی قابلیت بڑھتی ہے اس سے پہلے کہ نیند سے متعلق بیماریوں کی بات کی جائے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں نیند کیسے آتی ہے اور ہمیں کتنے گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہے سائنسدانوں کے مطابق ہمارے اندر سرکرڈین ریدم یعنی باڈی کلاک موجود ہوتی ہے جو ہمارے جسم و دماغ کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دن اور رات کی موجودگی کو نوٹ کر کے رات کو دماغ میں موجود نیند کے مرکز کو ایکٹیو کر دیتا ہے جس سے ہمیں نیند آ جاتی ہے نیند کو دو مرکزی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ریپڈ آئی مومنٹ اور نون ریپڈ آئی مومنٹ نون ریپڈ آئی مومنٹ کے تین حصے ہیں گہری نیند اسی کا ایک حصہ ہے ریپڈ آئی مومنٹ کو آپ خوابوں کی بستی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ سپنے نیند کے اسی حصے میں دیکھتے ہیں اس حالت میں دماغ اور آنکھیں تو متحرک ہوتی ہے لیکن جسم ہلنے ڈلنے کے قابل نہیں ہوتا اسی لیے اس کا نام ریپڈ آئی مومنٹ رکھا گیا ہے ایک رات میں ان دونوں مرکزی حصوں کے دوران یہ کئی بار دھورائی جاتے ہیں ہماری جسم اور دماغ کو برکرہ رکھنے کے لیے یہ سارے حصے مکمل کرنا ضروری ہے عمر کے ساتھ ساتھ نیند کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے ایک نو زائد بچے کو چودہ سے سولہ گھنٹے کی نیند ضرورت ہے جبکہ سکل جانے والے بچوں کے لیے نو سے دس اور بالنگ لوگوں کے لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے نیند سے متعلق بہت سی بیماریاں ہیں اور اس ویڈیو میں ہم صرف دو کا ہی ذکر کریں گے جو کہ بہت عام ہے نمبر ایک سلیپ اپنیاں یعنی نیند میں سانس کا دو دفعہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جانا اس کی وجہ سے دماغ کو آکسجن نہیں ملتی اور مرید سانس لینے کے لیے بار بار جاگ جاتا ہے بعض دفعہ تو ان وقفوں کی تعداد ایک رات میں سینکڑوں تک پہن جاتی ہے یہ وقفیں چونکہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں اس لیے زیادہ دیر تک پیشنٹ کو اپنے جاگنے کا احساس تک نہیں ہوتا لیکن اس وجہ سے وہ دن میں تھکاوٹ اور گنودگی محسوس کرتا ہے سلیپ اپنیاں کی وجہ سانس کی نالی اور اسافکس کا پرشر سے بند ہونا ہے یہ زیادہ تر موٹاپی کی وجہ سے ہوتا ہے اور کچھ دبلے پتے لوگوں کو بھی کئی اور وجوہات سے ہو سکتا ہے موٹاپی کی صورت میں وزن کم کرنے سے اس بیماری کی شدت میں کمی آ سکتی ہے نمبر دو انسومیاں یعنی نیند نہ آنا اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے جس میں ڈپریشن بھی شامل ہے اس کا سب سے بہترین الارڈ سی بیٹی یعنی کاغنیٹیو بہیور تھرپی ہے اس میں آپ کو اپنے خیالات اور عادات پر دیان دینا ہوتا ہے جو آپ کی نیند کو خراب کر رہے ہیں اور اس طرح آپ اپنے سرکیڈین ریدم یعنی باڈی کلاہ کو صحیح طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں بظاہر آپ کو سی بیٹی کے اصول بہت سہل نظر آئیں گے لیکن اس کو سائنس کی ریسرچ نے مفید ثابت کیا ہے نمبر ایک رات کو بستر پر سونے کے لیے اسی وقت لیٹیں جب نیند آ رہی ہو لیکن صبح جاگنے کا ایک وقت ضرور مقرر کیجئے چاہے وہ چھٹی کا دن ہی کیوں نہ ہو نمبر دو شروع کے دنوں میں اپنے جسمانی کلاہ کو سیٹ کرنے کے لیے دن کو ہرگز نہ سوئے چاہے کتنی ہی نیند کیوں نہ آ رہی ہو نمبر تین سونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے بلو لائٹ بند کر دیں ان میں کیمپوٹر موبائل اور ٹی وی بھی شامل ہے نمبر چار چائے کافی سوڑا اور وہ ڈرنکس جن میں کیفین موجود ہوتا ہے دوپہر کے کھانے کے بعد نہ پیئے دن کو سورج کی روشنی میں کچھ وقت ضرور گزاریں ہو سکے تو دن میں ورزش کریں یا کم از کم واقع ضرور کریں نمبر چھے جو چیزیں آپ کے دماغ کو پریشان کر رہی ہے ان کے بارے میں سونے سے پہلے بیٹھ کر سوچیں اور ان کے مناسب حل تلاش کر کے نوٹ بک پر لکھ لیں اس کے علاوہ جو کام اگلے دن کرنے ہیں ان کو بھی لکھ لیں تاکہ یہ خیالات آپ کو سونے کے وقت تنگ نہ کریں اور ماہرین گزائت نے کچھ ایسی گزائیں تجویز کی ہے جن کے استعمال سے رات کو پر سکون نیند سویا جا سکتا ہے اس سلسلے میں کیلہ سب سے اہم گزا ہے بلکہ اس فل کو سلیپنگ کیپسول کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کیلے میں سب سے زیادہ مقدار ٹرپٹو فین نامی مادے کی پائی جاتی ہے یہی مادہ ہمارے کھون میں شامل ہو کر پر سکون نیند آنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ کیلے میں میگنیشم کی بھی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جو انسانی جسم کو پر سکون کرتی ہے اور نیند کے لیے ضروری بھی ہے لہٰذا اچھی اور پر سکون نیند کو حاصل کرنے کے لیے دن میں دو کیلے ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کیجئے اس کے بعد نیم گرم دودھ بھی نیند لانے کے لیے مناسب ہے کیونکہ دودھ میں بھی باقی چیزوں کے علاوہ ٹرپٹو فین کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جبکہ اس میں شامل کیلشم ہماری باڈی میں میٹابولزم کی رفتار کو کم کرتا ہے کیونکہ اچھی نیند کے لیے میٹابولزم کا کم ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی اگر دو چمش شہد نیم گرم دودھ میں ڈال کر اسے پی لیا جائے تو جسم انتہائی پر سکون ہو جاتا ہے اور رات بر سکون سے سویا جا سکتا ہے ڈاکٹروں کے مطابق تمام ایسی گزائیں جن میں کاربو ہائیڈرٹس اور فیٹس پائی جاتے ہیں وہ نہ صرف نیند لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ ان کی مدد سے پانچ چھ گھنٹے پر سکون نیند کو حاصل کیا جا سکتا ہے کبھی کبھی رات کے وقت جسم میں کاربو ہائیڈرٹس لیول گر جاتا ہے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے نیند نہ آنے کی ایسے افراد جو رات کو سونے سے چار پانچ گھنٹے پہلے ہی کھانا کھاتے ہیں ان میں رات کے آخری اوقات شگر لیول گر سکتا ہے جس سے ان کی نیند خراب ہو سکتی ہے اسی طرح جو افراد فوراں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ان میں میٹابولزم کی لیول بہت زیادہ ہوتی ہے اور میٹابولزم کی زیادہ لیول نیند کو بھگا دیتی ہے لہٰذا جو لوگ نیند نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے وہ بتائی ہوئی ساری باتوں پر توجہ دے کر اچھی نیند حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کمیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ